سینئر صحافی اسد خرم نے دعویٰ کیا ہے کہ آئی ایس آئی کے سابق کرنل اقبال نے پانچ ارب روپے لے کر امریکی کمانڈوس کو اپٹ آباد میں اسامہ بن لازن کے گم پونک رکھا پہنچایا وہ خود امریکہ میں مقیم ہے جبکہ اس کا بیٹا میجر شہیار سابق صدر پرویز مشرق کے ساتھ مل کر دبائی میں پرائیویٹ اسپتال چلا رہا ہے آئی ایس آئی کے سابق چیف اسد دورانی نے راہ کے سربراہ کے ساتھ مل کر جو کتاب لکھے جس میں انتہائی حساس موضوعات پر انکشافات کیے گئے ہیں اسی کتاب میں ایک جگہ پر سامن لازن کی ایپٹ آباد اپریشن میں علاقہ سے ڈاکٹرن شکیل آفریدی اور سابق آرمی چیف جنرل انشفاق پرویز کیانی کے قدار پر بھی روشنگ ڈالی گئی ہے کتاب میں جنرل دورانی نے ایپٹ آباد اپریشن میں آئی ایس آئی کے ایک سابق آفسر کا کے کردار کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ وہ شخص پاکستان میں نہیں ہے انہوں نے آفسر کا نام نہیں بتایا لیکن جو سینئر صافی اصد کھرل ہیں انہوں نے اس شخص کی تمام تفصیلات بتا دی انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ کی جو بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دی اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی کے کرنل اقبال لی پچاس ملین ڈالر تقریبا پانچ ارپ پاکستانی روپے لے کر امریکی میرینز کے اپٹ آباد میں اسام بن لازم کے کمپاؤنڈ تب پہنچایا تھا اور اب وہی شخص امریکی اصل کالیفورنیا میں کے شہر سانڈیاگو میں رہائش پذیر ہے پروزن شرف کا سٹاف افسر اور میجر شہر یار سٹاف افسر اور بزن پارٹرین دو لوگ مل کر ایک پرائیوٹ اسپتال چلا رہے ہیں